ویسے پاکستان کا سنگٹ نکٹ بھوشنے میں ختم ہونے کی سمبھاونا نا کے برابر ہے اس لیے اب ہم آپ کو واپس اپنے دیش کی سب سے شاندار تصویر دکھاتے ہیں ایودگیا میں بھویشویرام مندر کی پران پرتشتہ سے لے کر ابودھابی میں مندر کے اوڈخاتن تک کیدارنات کے پہاڑوں سے کنیا کماری کے سمدر تک دنیا کے کونے کونے سے دیش کے کونے کونے تک آپ نے پردھان منتری ناریندر موڈی کی سادھنا کئی بار دیکھی ہوگی لیکن آج پردھان منتری ناریندر موڈی کی سادھنا کی جو تصویریں دوارکہ سے دکھائی دی دیش کے کسی بھی پردھان منتری کی سادھنا کرتی ایسی تصویر کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی یہ سادھنا تھی پردھان منتری ناریندر موڈی کی سمدر سادھنا جس میں انہوں نے سمدر تل تک جا کر پراجین دوارکہ نگری کا درشن کیا اور شری کرشن کی آرادنا بھی کی پردھان منتری ہاتھوں میں مور پنک لے کر بوٹ کے ذریعے اس اسطحان پر پہنچے جہاں ساغر کی گہرائیوں میں بھگبان کرشن کی نگری دوارکہ کے اوشریش ہے پردھان منتری نارین رموڈی مور پنک لے کر سمدر کی اندر اترے اور پراشین دوارکہ نگری کا درشن کیا اور شری کرشن کا دھیان کر کے ان کو مور پنک ارپت بھی کیا پردھان منتری نارین رموڈی سمدر تل پر انہوں نے دھیان بھی کیا یہاں پر وہ بیٹھے دھیان کیا اور پراشین دوارکہ نگری کو ہاتھ جوڑ کر بارم بار نمن بھی کیا پردھان منتری نارین رموڈی سمدر تل پر ڈوبی ہوئی دوارکہ نگری کے پاس دھیان مدرہ میں بیٹھے پھر نمسکار مدرہ میں بھی پردھان منتری نے دوارکہ نگری کی آرادنا کی اس دوران سمدری جیو بھی پانی میں تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے سمندر کے نیچے ڈوبی ہوئی دوارکہ نگری ستہ سے لگ بھگ 120 فیٹ نیچے ہے یہاں تک آ کر پردھان منتری نے اس پورے علاقے کو پریعتن کے لحاظ سے بھی فائدہ پہنچایا ہے کیونکہ ان تصویروں کے آنے کی وجہ سے دیش اور دنیا میں اب سمندر کے نیچے موجود دوارکہ نگری کی چرچہ ہو رہی ہے اس سمندر سادھنا سے آپ پردھان منتری کی فٹنس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ اس عمر میں سمندر میں اتنی گہرائی تک جانے میں نہیں ہچکتے ہیں پردھان منتری کافی وقت سمندر کے اندر بتانے کے بعد جب باہر آئے تو ان کو سمندر میں لے جانے والی ٹیم نے تالی بجا کر ان کے ساحس اور جذبے کو سلام کیا سمندر سے باہر آئے پردھان منتری نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ان کے لیے یہ ساحس سے زیادہ شردھا تھی میں نے وہ پل بھیتائے جو جیون دھار میرے ساتھ رہنے والے میں نے گہرے سمندر کے بیتر جا کر پرانچین وارکا جی کے درشن کیے آج جب میں جہرے سمندر کے بیتر وارکا جی کے درشن کر رہا تھا میں پورا سن بہی بھویتا بہی دیبیتا منو من انوہبو کر رہا تھا پردھان منتری نے سوشل میڈیا پر بھی اپنے انوہبو کو ساجہ کیا پردھان منتری نے لکھا کہ پانی کے نیچے دوارکا درشن جہاں آدھیاتمیک اور ایتحاسک سنگم ہوتا ہے جہاں ہر پل بھگوان شوکرشن کی شاشرت اپستیتی کی گونج ایک دیویت دھن تھی پردھان منتری نریند رمودی نے آج اوکھا کو بیٹ دوارکا دویپ سے جوڑنے والے دو کلومیٹر سے زیادہ لمبے سمدری پل سودرشن سیتھو کا ادھگاٹن کیا جس سے دوارکا کی یاترہ اور آسان ہو جائے گی پردھان منتری نے اپنے سمبودھن میں بھی دوارکا نگری کے درشن کے انوہبو کو ساجہ کیا جب میں گہرے سمدرہ کے بیتر دوارکا جی کے درشن کر رہا تھا تو میں پراتن وہی بھاویتا وہی دیویتا منو من انوہبو کر رہا تھا میں نے وہاں بھگوان شوکرشن کو دوارکا دیش کو پردام کیا میں انہیں نمن کیا میں اپنے ساتھ مور پنک بھی لے کر گیا تھا جیسے میں نے پردھو کشن کا سمارن کرتے ہوئے وہاں ارپیت کیا میرا من بہت گد گد ہے میں بھاوی بھور ہوں بھگوان شوکرشن کی نگری جس کے بارے میں یہ مانتہ ہے کہ مہا بھارت کے بعد مطورہ چھوڑ کر شوکرشن نے دوارکا نگری کو بسایا اور یہاں پر کئی ورشوں تک شاسن کیا لیکن صرف پورانک مانیتاؤں کے مطابق نہیں ویجیانکوں نے بھی سمدر میں ڈوبی دوارکا نگری کی پراشینتہ کو پرکھا ہے سمدر میں 120 فیٹ سمندر کے نیچے سے پراشین دوارکا نگری کے اوشیش ملنے شروع ہو جاتے ہیں سمدر کے نیچے دوارکا نگری کی اوشیش سات سے آٹھ کلومیٹر لمبائی میں ملتے ہیں وہیں سمدر کے نیچے دوارکا نگری کی چوڑائی تین سے چار کلومیٹر تک ہے کاربن ڈیٹنگ سے بھی دوارکا نگری کی پراشینتہ کی پشٹی کی جا چکی ہے ویگیانک پدھتی سے جانج کے بعد سمدر میں ڈوبی اس نگری کو سات سے نو ہزار سال پرانا بتایا گیا ہے بھارت میں ملی سبھی پراشین سبھیتاؤں سے پرانا اس دوارکا نگری کو مانا جاتا ہے